موسیقی اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں جے آئی ٹی کے ہمراہ زفر عباس نکوی میرا پروگرم ہے ججمنٹ آن انویسٹگیشن ٹیٹوریلز آج ہم منشیات کے مقدمات میں اس تغاثہ پر بحث کریں گے اور اس تغاثہ میں جو پوائنٹس رہ جاتے ہیں جو پن پوائنٹ کی جاتے ہیں جو اس تغاثہ میں کمیہ کو تاہین رہ جاتی ہیں ان کے مطلق آپ کو بتائیں گے اور چیک لسٹ کی صورت میں آپ کو ہم جے آئی ٹی کے پروگرم میں بتائیں گے اور اس میں یہ ہماری خواہش ہوگی کہ آپ اس تغاثہ کو اس طرح تفتیشی افضلان ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس طرح مضبوط کر دیں منشیات کے مقدمات میں کہ ملزمان کی بریت کے چانسز کم سے کم ہو جائیں اور ملزمان لازمن سزایاب ہو جائیں تو آگے چلتے ہیں تمام فردات کے آپ نے گواہان کے دسخت بحرف اردو اور انگلیش کرانے کا اس میں اس تغاثہ میں تذکرہ کر دینا ہے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ تذکرہ نہیں کیا جاتا کہ میں نے دسخت کرائے الابد دسخت جو گواہان کے کروائیں ہیں اردو میں کیے ہیں اور انگلیش میں کیے ہیں یہ آپ نے کلیریٹی پیدا کر دینا ہے اور واضح کر دینا ہے کہ کون سے دسخت کروائے گئے ہیں اور وہ کروا دیئے گئے ہیں ملزم کی آپ نے جو دریافت کی ہے دورانے استغاثہ لکھتے ہوئے وہ بھی آپ نے اندراج کر دینا ہے کہ اس کی دریافت ڈال دی گئی ہے اور دریافت میں اس نے یہ بتایا ہے اور اس کے علاوہ اس کا سابقہ ریکارڈ بعد از برطال مہرر اور پول کام یہ بھی آپ نے اندراج کر دینا ہے کہ پول کام کے ذریعے اس کا ریکارڈ چیک کیا گیا ہے اور اس کے یہ معاملات سامنے آئے ہیں ملزم کا باشعور باحواس اور با ارادہ باتحرک پرتحرک آپ نے طبعی قبضہ برائے فروخت منشیات آپ نے ثابت کرنا ہے آپ نے ان چیزوں کو مدنز رکھنا ہے کہ وہ دانستہ طور پر وہ منشیات کو کیری کر رہا ہے بغیر از فروخت کرنے کے اور آپ نے وہ باشعور اس کا قبضہ ثابت کرنا ہے پرتحرک اور با ارادہ یہ طبعی قبضہ آپ نے ثابت کرنا ہے ملزم کا موقع پر پرائیویٹ گواہن کو اگر شامل نہیں کیا جاتا تو آپ نے یہ تذکرہ کرنا ہے کہ کیوں نہیں آپ نے شامل دریافت کیا اس کی وجہ واضح کریں گے اس تغاثہ تھانا میں بجھوانے سے قبل مدعی نے صرف اپنے نام کی جو مہر استعمال کی ہو جس سے مال مقدمہ کو سیل کر دیا جاتا ہے اس کا تذکرہ بھی آپ نے کرنا ہے اور نیز مہر نمونہ مہر آپ نے فرد پر ثبت کرنا ہے جو کہ آپ کو فرد مقبوض کی کہ ہم نے قسط میں آپ کو بتا دیا تھا اکثر و بیشتر جرم کی نویت درست نہیں لکھی جاتی یا مکمل نہیں دکھی جاتی نارکوٹکس یعنی منشیات کے مقدمات میں آپ نے جرم اس طرح لکھنا ہے کہ نائن سی سی این ایس ایکٹ نمبر پچیس اور نیس سو ستان میں یہ آپ نے مکمل تفصیل سے تحریر کرنا ہے بجائے کہ اس کو شارٹ نائن سی لکھ کر اس کو جرم آپ نے لگا دیا یہ آپ نے نہیں کرنا اور تفتیشی افسران یا مدعی جو ہیں یہ اس طریقے سے بار بار اس کو ریپیٹ بھی کریں گے اس طغانسہ کے آخر میں حوالگی تفتیش بائی نیم آپ نے اکب کرنی ہے سب انسپیکٹر جو متعلقہ تھانے کا شعبہ انویسٹیگیشن یونٹ یعنی شعبہ تفتیش منشیات یونٹ نائی یو نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ اس کے نام پہ آپ نے تفتیش بائی نیم مارک کر دینی ہے تاکہ لیکیو نہ ختم ہو جائے اور مدعی سے تفتیشی افسر کی طرف ہوتا ہوا نظر آئے تحریر اس طغانسہ کے آخر میں وقت تاریخ جگہ اور نام دسخط مدعی کر دینے چاہیے وہ نہیں میسا اٹھ کرنے آپ نے مخبر کی اطلاع دینے کے وقت اور آخر وقت اس طغانسہ میں وہ وقفہ آپ نے ڈالنا ہے جو اوریجنل حالات میں آپ کو نظر آئے اور جو فیزیبل لگے اور جو پریکٹیکیبل لگے اس طغانسہ میں شروع میں دیئے ہوئے وقت اور آخر میں دیئے ہوئے وقت کا باہم وقفہ یعنی لکھنے کی تحریر اس طغانسہ لکھنے کا جو وقفہ ہے وہ بھی آپ نے اندراج کرنا ہے کہ میں نے اس طغانسہ اتنے بیجے شروع کیا ہریڑ میں نے یہ اس طریقے سے کیا اور اس وقت کیا برامدگی میں نے اس وقت کی اور بعد میں میں اب اس طغانسہ لکھنے سے فارغ اس وقت ہوا ہوں یہ بھی آپ نے تحریر کر دینا ہے یہ 20 منٹ سے لے کے 30 منٹ یا 35 منٹ تک وقفہ ہو سکتا ہے اسی طرح تحریر اس طغانسہ میں رپورٹ مہرر ڈیوٹی افسر بابت اندراج مقدمہ لازمی موجود ہو کاروائی پولیس الہہدہ کلمی مہرر روز درج اس طغانسہ ہونی چاہیے اور اس طغانسہ پر مقدمہ نمبر بعد میں درج کیا جانا چاہیے اور تاریخ فوری لکھی جانا چاہیے وقت اور تاریخ روزنامچہ سے آپ نے ٹیلی کر کے مدعی کا کلمی لکھوانا ہے یعنی کہ آپ نے تاریخ اور وقت روزنامچہ سے ٹیلی کر کے اس طغانسہ پر وہی تاریخ لکھنی ہے جو مدعی نے پہلے رپورٹ لکھی تھی روانگی کے حوالے سے یا ریڈ کے حوالے سے اسی طرح تحریر اس طغانسہ اور اندراج ایف آئی آر کا باہم وقفہ آپ نے نوٹس میں رکھنا ہے کہ تحریر اس طغانسہ سے کتنے بجے روانہ ہوا اور اندراج جو فائنل ایف آئی آر لوج ہوگی تھانہ میں جا کر اس کا باہم وقفہ کتنا ہوا وہ ہو سکتا ہے آپ نے مقدار منشیات جتنی برامت کی اگر سو پیکٹ ہیں تو یا دس پیکٹ ہیں یا پانچ پیکٹ ہیں اس حساب سے آپ نے وقت موقع پر اتنا لگانا ہے اور بعد میں تھانے میں روانگی کرنی ہے اس اس طغانسے کی فرد مقبوض کی تیار کرنی ہے اس حساب سے آپ نے تھانے کا فاصلہ نوٹ کرنا ہے اور تعداد گواہان کتنی لکھی ہیں ان کے بیانت کتنے لکھے گئے اس حساب سے آپ نے دونوں کا تحریر استغاثہ اور تھانے میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ان کا وقفہ آپ نے دونوں کا ٹیلی کروانا ہے اور آپس میں ان کو ڈائیورجنس دینی ہے اور وقفہ دینا ہے تاکہ یہ انیچرل نہ لگے اگر سو پیکٹ ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ دس منٹ کے بعد فوری ایف آئی آر درج ہو رہی ہو وہ آپ دیکھ لیں کہ دس پیکٹ کا اپنے نمونہ نکالیں دس پیکٹ میں آپ کس طریقے سے اس کی پیکنگ کریں گے اور پیکنگ کر کے بعد میں اس طرح سے تیار کریں گے فرد مقبوض کی بنائیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا اس ٹائم کو آپ نے پھر ایف آئی آر میں دینا ہے کہ اتنا ٹائم لگا ایف آئی آر کے پشت پر انچارج انویسٹیگیشن تھانا سے آپ نے تفتیش مارک کروا کہ اس کے نام دسخت اور مہر لازمی لکھنی ہے اور تاریخ بھی درج کرنی ہے کہ کس دن آپ نے انچارج انویسٹیگیشن کو تفتیش مارک کر دی گئی رپٹ پرچہ کشیدگی لف ریکارڈ کر دیا گیا ہے کہ نہیں یہ بھی آپ نے لکھنا ہے کہ جب اندراج رپٹ لکھیں گے کہ کس رپٹ کے تحت آپ نے پرچہ درج کیا وہ بھی آپ نے اس تغاثہ کے ہمرا لف کر دینی ہے ملزم کی منشیات فروخت کرنے کی شہادت کے اس کے مطلق گواہی کہ یہ ملزم واقعی منشیات فروخت کر رہا تھا یا ویسے کیری کر رہا تھا تو یہ آپ نے واضح کر کے اس تغاثہ میں اندراج کر دینی ہے موقع ملازم گواہان کی پوزیشن آپ نے نام لے کر لکھنی ہے اور واضح کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ نے گواہ نمبر وان گواہ نمبر ٹو گواہ نمبر تری ان کا نام لکھیں ان کی پوزیشن بتائیں اور وہ کہاں کہاں کھڑے تھے انہوں نے کیا کیا دیکھا یہ آپ نے موقع ملازم میں لازمی لکھنا ہے اسی طرح اس تغاثہ کی کاربن کاپی پر وقت اندراج لازمی درج کرنا ہے یہ اکثر وقت کا اندراج رہ جاتا ہے یہ چیزیں ہیں جو اس تغاثہ کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گی ہم انشاءاللہ آپ کو مزید بھی بتائیں گے لیکن یہ چیک لسٹ تھی چیک لسٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کو ارز کرنا تھا ہماری اس تغاثہ کی چیک لسٹ اب ختم ہو چکی ہے اب ہم آگے بڑھیں گے اپنے مزید لیکچرز کی طرف اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگ رہا ہے پسند آ رہا ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں اگر آپ کے پاس مزید ایکسپیرینسز موجود ہیں تو اس کو شیئر کریں تاکہ ہم عمام الناس کے لئے یہ چیزیں شیئر کر سکیں اور عمام الناس کو آپ کے مطلق بتا سکیں کہ آپ کے یہ ایکسپیرینسز تھے جو آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کنسل پنیسی سرویسز چاہ رہے ہیں ہم سے منشیات کے مقدمات کے سلسلے میں یا کنوکشن کو امپروو کرنے کے سلسلے میں تو آپ پلیس کارل اپون کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے اس سکرین پر نظر آ جائے گا آپ کو ڈسپلے ہو جائے گا پلیس اس پر کارل کر سکتے ہیں آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو وری مچ تینکیو وری مچ